رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جَاءَ رَجُلٌ بَدَوِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے لیکن دیہاتیوں کا آنا کچھ عجیب ہوتا کیونکہ دیہاتی سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب بات کرتے ہیں تو وہ ذرا تسلی سے بات کرتے ہیں اور سی بھی بات کرتے ہیں ان میں کسی قسم کا زگ زگ نہیں ہوتا آکے صرف کیا کہتے علم نی خائرن بس مجھے وہ خیر سکھا دیجئے جو میری زندگی میں مجھے کافی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس نے ایک گنا حمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَر خوش ہو گیا اس نے بھی پڑا سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر خوشی سے چل پڑا تھوڑی دیر چل کے واپس آگئے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یبی اللہ کے لیے وَالْحَمْدُ لِلَّهُ یبی اللہ کے لیے وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللہ یبی اللہ کے لیے وَاللَّهُ أَكْبَر یبی اللہ کے لیے فَمَالِ میرے لیے کیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا اِذَا قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهُ جب تم کہو گے نا سبحان اللہ تو تیرہ رب تمہیں کہے گا دنیا کو کہے نہ کہے صدق تا میرے بندے تو سچا ہے تو سچ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ أَكْبَر وَاللَّهُ أَكْبَر جب تم یہ کہو گے اللہ اکبر تو چوتھی مرکبہ بھی تیرہ رب تجھے کہے گا صدق تا میرے بندے تو نے سچ کہا پھر تم کہہ دینا اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف فرما تو تیرہ رب کہے گا قد فعلت بندے کر دیا معاف جب تم کہے گا اللہم ارحم نی اللہ مجھ پہ رحم فرما تیرہ رب کہے گا قد فعلت میں نے فرما دیا وَإِذَا قُلْتَ اللہم مرزقنی اللہ مجھے رزق عطا فرما تیرہ رب کہے گا قد فعلت تیرے اوپر میں نے فرابانیاں کر دی وَإِذَا سَبْعَلِ دیہاتی کی حالت دیکھئے اس نے چار پہلی باتیں اور تین جے لی اور خوشی خوشی خرامیں خرامیں چلتا گیا اللہ حضر جلال یہ باتیں اسی طرح سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق دے جس طرح وہ سمجھا کرتے تھے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ